پتھانکوٹ کے ساتھ لگتے گاؤں رانی پر میں کل بیتی رات کل یوگی ساسر ایوم پتی کی طرف سے اپنی گربتی پتنی کا گیر کانونی طور پر گربتات کروانے کی کوشش کی گئی جس پر اس کی پتی نے موکے پر ہی دم توڑ دیا اس بارے میں ملتک مہیلہ کے پتی کی طرف سے اس کے دس سال کے بیٹے کو کہا گیا کہ وہ ملتک مہیلہ کے مائکے والوں کو فون کر کے بول دے کہ ممی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں شہر کے نیجی پرائیوٹ ہسپتال لے گئے ہیں جب ملتک مہیلہ کے بھائی سرشن نے اپنی بہن کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی مہیلہ کے سسرال بالوں کی اور سے کبھی کسی اسپتال تو کبھی کسی اسپتال میں جانے کو مجبور کر دیا اور جب انتر میں مہیلہ کا بھائی اس اسپتال پہنچا یہاں ملتک مہیلہ کا علاج کروایا جا رہا تھا تو اس کی بہن اسے ایک ایمبولنس میں ملی اس بارے میں جب اس کے بھائی کی طرف سے نیجی اسپتال کے ڈاکٹر سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی موت ہو گئی ہے ایسے میں مرتق محلہ کے گھر بالوں کی طرف سے مرتق محلہ کا شب پوسٹ مارٹم کے لیے پتھانکوٹ کے سیول اسپتال لائیا گیا اور پریجنوں کی طرف سے شہر کے نکٹ برتی گاؤں تھانا شاپر کنڈی میں معاملہ درج کروا دیا گیا لیکن پولیس کی ڈھیلی کارے پر نالی کے چلتے پریجنوں کی طرف سے سیول اسپتال پتھانکوٹ کے باہر چکہ جام کر دھرنا پرداشن کیا گیا اور پریجنوں نے انصاف کی گوہار لگائی اور دوشیوں پر سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی میرے انا سوڈرشن سنگ ہے جی میں پرنٹ سدھوڑی ہوں گالوہ جی کل نوہوں کو بھائی پتہ لگیا ہے کہ ایسے دن در لڑکی ساتھ ہی سیریس ہے پہلے ہوں نے کہا کہ چوان میڈی سٹھی ہے سیریس ہے تو ہی پتہ لیا نہ ہوگا جدوہ ہی کرو نکلے ہیں تھوڑی دیر بعد فیر فون ہندہ ہے کہ اندے کی چوان نہیں ہو خون اتھے آجاؤ توسی جنجوہ ہسپیٹل جنجوہ ہسپیٹل لے ہی میں پوچھے کتھے ہیں کہ اندے سر نے ہے جسٹ گو منٹ واہ پھر فون آگیا کہ انہوں نے جنجوہ ہسپیٹل چاہے اٹھائے گو گیا تھے انہوں نے ہی لے کے آگیا ہیں یہ تھے نو چیتن دے بچے پھر میں پوچھے میں پوچھے میں کتھے نو چیتن کتھے ہیں کہ اندے سیریس ہے جدوہ میں نو چیتن آیا ہے میں دیکھا ہے لڑکی جیڑی ہے ساتھی وہ ایمبولینس دے بچے پہی ہوئی ہے کوئی بھی ہوئی ہے اور میں دکٹر جیڑا آن ڈیوٹی ڈاکٹر سی گھا تھے میں انہوں نے کچھ ہے یہ تھا سوڑی کی جس کسی کسی ٹریٹ کے انہوں نے کار رہے لڑکیوں کہ اندے جہا ہی کی ٹریٹ کریے تھے آلڈی جڑی ہے پہلے ہی ہو چکی ہے میں تو پوری ہو چکی ہے میں کہ پھر بھی اگر ایک پرسنٹ بھی اگر توہ امید لگ دیا تو ہی پرو شروع میری وائف نے انہوں نے کافی کمپیل گی تھا پھر انہوں نے لیڈی ڈاکٹر جو آئی ہے انہوں نے پھر انہوں نے جہاں دیکھا ہے انہوں نے کہا ہی کیس ایڈمیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آلڈی ہی پوری ہو چکے دی جیڑی ہی دی ہرٹ بیٹ چل بھی رہی ہے وہ چاہے دے جڑے نوں ویٹی لیٹر تے بٹھایا ہو دے کارنا ہے جہاں جیڑیاں دوائیاں ہو دے نال جیدہ دوائیاں دا سرک کٹتا جائے گا یہ ملد کی اپنے ہی باندھو جیڑا سب کچھ چلوئا ہے پھر بھی چلو ہای ارقیس کتی انہوں نے تھوڑا بہتا ہے جو ٹیسٹ کتے ہیں انہوں نے کہے کہ یہ ڈیٹ ہے پھر بھی یہ کیی قران سے یہ گڑے دیڑا دیڑا دے کھونڈا ہے دیکھو یہی میں نوں باچ بات لگیا لڑکی زی جی میری سسٹر سی کی انہوں نے دستیا کی ہے کہ چھے مینے تو پریکنٹ سی کتے ہیں انہوں نے ذکرہے ہی انہوں کوئی لوکل ڈاکٹرنہوں ہی گھلا کے دے وہ ذکرہ ہی ابوٹ کراندے کوشش کتی انہوں نے یہ کہاں نمال ہوتی حالات بگڑ گی بچہ جڑا پیٹ لے بچے ہاں ایک لڑکا ہے اس تو پہل آج تو کچھار پان سال پہلے ایک لڑکی ہو جی ہو بھی مدد سا رات نو ایک دن سویری ہو بھی بڑی ہو بھی اگر آدھے ہی رہنہ دہ ہی رہنہ دہ ہی رہنہ دہ ہی کہہ سکنے کافی سمجھا آیا پریوار نو بھی نو بھی غلطی دے supernaturalی نہ دیئے جی ننے گلت کیتا جو بھی ہے جب سمیدار آدمیوں ہون گھنے دہتے دے کوئی بھی یہ بھی کام نی کرنہ چاہے گا کہ کی چھے میین نہیں دے مظنب یہ مظنب کی ایک پیگنن لیڈی نو بہت کرانا مانگنسا چاہی گا این میں دک پہلے دے لڑکا جنے دے牛ی بھی بھائی سی گئی ہی اساں ڈیزیشٹر سورہ سا بڑا تنگ کر دے ہی چھوٹی ننان بہت مات دیزی نو کافی بار کتا کافی بار یا ہی ہیلپ بھی کتی فائنینشلی پلاس جس طریقے نال بیننے جو جو انہیں کیا ایر بیننے مضلوب ہو چیز کار ہی دیتی جو نہیں کمپلینٹ ایک دو بار ایک پینٹ دے چیز ہوگی ہے انہوں نے نال بیٹھ کے جو بھی پینٹ دے موت بار ہے انہوں نے میں ہوں نے پولیس دے بچے ریپورٹ کیا پولیس شاپر کنٹیٹ کانٹیٹ دنے پولیس دے مہمولا ہی ہیں کہ لڑکی دھڑا در درد ایک دو بیان دکتا ہوا دنے در دو بھی سوری پروبار بنا خیشی授 بار سے کرایا گیا دنے دن دو کیسار در ملدال ہو گئے جو بھی سیدھی کارنہات پیئے ہیں انہوں نے کیا مہمولا ہے اور ایک دیتی مانے سمجھ کیا سر ماتے کو دیکھ خوابی کروکا ہے انہوں نے کاروست کر سوڑے کے دو بھی پاندے دیمیں کاروست کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی